دوستو سومن ٹیکنیشن میں آپ کا سواگت ہے جیسے کہ آج میں آپ بات کرنے والا ہوں کلچ پلیٹ کیسے فٹنگ کرتے ہیں اور ایسی کیا وضع ہوئی اس گاڑی میں جو کی میرے پاس آئی تھی تو آج ہم بات کریں گے کلچ پلیٹ کلچ پلیٹ کیسے فٹنگ کرتے ہیں چلی آئیے دیکھتے ہیں اس ویڈیو کے بعد ہم سے کیسے فٹ کرتے ہیں اور کیسے اسیمبلنگ کیا جاتا ہے اگر جو ویڈیو اچھا لگے تو لائک کریں کمنٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں آپ کا پسندید ہے یوٹیوب چینل سومن ٹیکنیشن جو کی آپ کے لیے ہر نئی نئی ویڈیو ٹاپک کے بارے میں لے کے آتا رہے گا تو چلی اب چلتے ہیں کلچ پلیٹ کی طرف تو دوستو جیسے کہ آپ دیکھ پا رہے ہوں گے کہ یہ کلچ کولر ہے کلچ کولر کی مدد سے کلچ کو بیٹھایا جاتا ہے بینہ کلچ کولر کے اس کو نہیں بیٹھایا جاتا ہے یا کی بہت سے میکینک بھائی ایسے بھی ہوتے ہیں جو کی کوئی وولٹ او گہرا سے بھی بیٹھ جاتی ہے کلچ پلیٹ تو آئے دیکھتے ہیں اس ویڈیو پہ پہلے تو ہمیں کٹوری لگانا ہے کٹوری لگانے کے بعد پھر کلچ سپرنگ لگانا ہے کلچ سپرنگ ہم کو صحیح سے لگانا ہے اور لگانے کے بعد ویسے ہی ویڈیو میں آپ دیکھیں گے ویسے ہی بڑے آسانی سے کلچ پلیٹ بھی فٹ کر سکتے ہیں تو آپ دیکھ پا رہے ہوں گے میں نے کلچ سپرنگ رکھ دیا ہے رکھنے کے بعد ہم بوسٹ پلیٹ ڈالیں گے کلچ ساپٹ کلچ ساپٹ ڈالنے سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ سم براش ڈالیں سم براش ڈالنے کے بعد پھر ہم چیک کریں گے ہمارا گیار اسو پر فری چلتا ہے یا نہیں چلتا اگر جو نہیں چلتا ہے تو اس کو ہمیں فری کرنا ہے جیسے کہ دیکھ پا رہے ہوں گے میرا علیہ نکل پلیٹ ڈالیں اس کو بولٹ لگانا ہے بومٹ لگانے کے بعد جیسے ہی میں کلچو دباؤں گا بولٹ لگانا ہے blow کی لگانے کے بعد پھر اس کو حلکا سا ٹائٹ کرنا ہے ٹائٹ کرنے کے بعد ہمیں اس کی کلچ اسپرنگ کی فٹنگ کرنی ہے جیسے کہ آپ دیکھ پا رہے ہیں گے ویڈیو میں میں کلچ سپرنگ فٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں یہ سائیڈ سے پیچ کس لگاؤں گا اور اس کو دھیرے سے بیٹھاؤں گا کئی بار کیا ہوتا ہے دوستو ہم کلچ پلیٹ سیٹ کر دیتے ہیں اور کلچ سپرنگ صحیح سے نہیں بیٹھی ہوتی ہے تو کلچ کام کرنا بند کر دیتا ہے جو کی یہ بہت دکت ہوتی ہے کلچ دابنے پہ بھی گاڑی چلتی یہ کلچ پہ لوڈ بھی براؤن نہیں لیتی مطلب بہت سی سمیسے آنے لگتی ہے تو اپنے کو یہ چیز جرور دھیان دینا ہے کہ کلچ کو بیٹھائیں تو سب سے پہلے کلچ سپرنگ ضرور بیٹھا لیں کلچ سپرنگ اگر جو بیٹھائیں گے نہیں تو پھر کلچ براؤر طریقے سے ہمیں پروپر کام نہیں کرے گا اگر جو کلچ سپرنگ نہیں بیٹھی رہے گی تو ہاں کلچ میں بھی گاڑی چل سکتی ہے تو کلچ پلیٹ بھی پھرچ جل سکتی ہے کب کو ایسا نہیں کرنا ہے ایسا کرنے کے لیے پہلے تو اس کو ٹائپ کلچ سپرنگ چاہی سے بیٹھانا ہے جیسے کہ آپ دیکھ پا رہے گئے لوگ ہے لوگ کیا کام کرتا ہے جیسے کبھی کلچ کٹورہ ٹوڑ جاتا ہے تو یہ کلچ کٹورے کو باہر میں نکلنے دیتا ہے ایک سپورٹ بنا کے رکھتا ہے کہ کلچ کٹورہ اسی کے ساتھ نے آرجیسٹ بنا رہی اسی لیے نے کمپنی اس کو کلچ کٹورے کے سائیڈ سے کور کے سائیڈ سے اس کو بنا کے دیا بولٹ کو اچھی طریقے سے ٹائٹ کر لیں گے اور ٹائٹ کرنے کے بعد پھر ہمیں کلچ پلیٹ فٹ کرنا ہے جیسے کہ آپ دیکھ پا رہے ہیں میں ٹائٹ کر رہا ہوں اس کو یہ ہمارا ٹائٹ ہو گیا اب میں کلچ پلیٹ اچھاؤں گا کلچ پلیٹ کی جو داتے ہوتے ہوں میں ہلکا موڑوں گا اس کو بہت سے تو ایسے بھی کمپنی سے بھی آتی ہیں کہ اس کو نہیں موڑتے ہیں کیا ہوتا ہے کئی بار اگر جو ہم اس کو نہیں موڑتے ہیں تو جیسے ایک اوبر لوٹ پہ گاڑی چلاتے ہیں تو آواز آنے لگتی ہے خر کی جیسے ایسا بولیں گے کشٹمر لوگ کی بھییا میں نے کلچ دباتا ہوں تو ایک دم سے خر سے گاڑی بچتی ہے تو کیا ہوتا ہے کئی بار کلچ کے اندر اتنہ پلے رہتا ہے گئر کے اندر کی ہلکا گئر باہر آجاتا ہے جو کی کلچ کے داتے ڈس میچ ہو جاتے ہیں اور کلچ آواز کرنا چالیو کر دیتا ہے تو ہمیں چیز کا دھیان دینا ہے اور یہ سائیڈ میں آپ کٹ دیکھ پا رہے ہوں گے تو اس کو ایک سائیڈ ہی رکھنا ہے سارے پریشرو پلیٹ کا ایک سائیڈ ہی نوک رکھنا ہے اور کلچ پلیٹ کی بھی میں سیٹنگ بتاؤں گا اب تین جگہ دیکھ رہے ہوں گے تین جگہ ایسا لگتا ہے کہ دو دو دانتے مطلب کٹے ہوئے تو ان کو سیم پوزیسن پہ ہی رکھنا ہے ان کو ایک ہی جگہ رکھنا ہے جیسے کہ میں ویڈیو کے لاشت تک جرور آپ کو دکھاؤں گا کہ کیسے میں نے کلچ پلیٹ سیٹ کیا ہوں تو دو چیزوں کا اس میں دھیان دینا ہوتا ہے اب سب سے پہلی چیز تو ہوتی ہے کلچ کی سپرنگ پھر کلچ پلیٹ کیسے سیٹ کریں وہ چیز کی اور تیسری ریتی پریسر پلیٹ اس کے علاوہ اس میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے جیسے کہ آپ سو سکتے ہیں تو ویڈیو میرا اگر جو اچھا لگائے تو آپ لائک ضرور کریے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ سیئر کریے آپ کا پسندید یوٹیوب چینل سمنت ٹیکنیسین ایسی نئی نئی ٹاپک کی ویڈیو تو آپ کے لئے لے کے آتا رہے گا اور جیسے کہ آپ دیکھ پا رہے گے میں نے کلچ پلیٹ شیٹ کر دیا اور لاک پلیٹ بھی لگا دیا لاک پلیٹ لگانے کے بعد کئی بار کیا ہوتا ہے جو کلچ پلیٹ کے داتے جو کلچ کا باکس کے داتے ہوتے وہ تھوڑا ڈس میچ ہوتے جو کہ وہ صحیح سے نہیں بیٹھتی تو ہلکا سا ٹھوکنا پڑتا ہے ایسا مٹھو کیے گا کہ ٹوٹ جائے جرہ سا اسوے دکھا لگے گا تو اپنے آپ کو بیٹھ جاتی ہے تو آپ دیکھ پا رہے ہوں گے جیسے کہ میں نے لاک لگایا لاک لگانے کے بعد ہمیں یہ چیز کا جرور چیک کرنا ہے کہ ہماری کلچ پلیٹ اور گئر فری گھومے جیسے کہ میں دیکھا رہا ہوں آپ کو کہ یہ گھوما رہا ہوں تو ایک دم فری گھوم رہی ہے یہ دیکھو دیکھو دیکھ پا رہے ہوں گے کہ ایک دم میرا گئر فری چل رہا ہے اگر جو یہ فری نہیں چلتا ہے تو ہمارا مطلب کلچ برابر سے کام نہیں کرتا ہے جو کہ اس کی کلچ سپرنگ میں بھی دکت آتی ہے اور آپ بہت سے لوگ ایسے سیٹ کر دیتے ہیں تو پھر کلچ دوبارہ کھولنا پڑتا ہے تو اس چیز کا جب رو دھیان دیں کہ ایسا نہ کریں اب جیسے کہ آپ دیکھ پا رہے ہوں گے کہ کلچ کے داتے جو بڑے والے ہیں جیسے کہ میں انگلی درک کے بتا رہا ہوں کیونکہ سیم داتے اوپر سے لے کے پانچوں کلچ کے داتے نیچے تک ایک دم سیم جگہ پہ ہیں تو ہمیں ایسے ہی سپیل کٹ سیم جگہ پہ رکھنا ہے اور پریسل پلیٹ کا یہ جیسے کہ آپ دیکھایا میں نے ٹارچ لگا کے اس کو بھی سیم رکھنا یہ جیسے دیکھ پا رہا ہے کٹ پیس سیم رکھنا ہے تو آئل کا لوگری کیسن سارے کلچ پلیٹوں میں برابر ہوگا تو ہمارا کلچ پلیٹ کمپلیٹ رہے گا اب میں دکھاؤں گا کہ پرانے ایسے کلچ پلیٹ میں کیا ہوا تھا کی ایسے گاڑی جیسے آپ پرانے کلچ پلیٹوں کو دیکھ پا رہے ہوں گے پورے اندر کے داتے تک گز گیا ہیں اس کے مطلب کلچ پلیٹ پوری ٹیمیج ہی ایک طرح سے ہو چکی تھی اور میں اس کو دکھاؤں گا بوس پلیٹ بوس پلیٹ میں ایسا آخر کیا ہوا جو میرے کو بوس پلیٹ بھی نہیں ڈالنا پڑا تو اس کا بوس فری ہو گیا تھا جو کی بوس ہمارے پاس تھا نہیں تو ہم نے ایس ایملی ہی اچھا کے چینج کر دیا کیونکہ بوس اتنا زیادہ چلتا بھی نہیں ہے اس لئے میں نے اچھا کے نیا ڈال دیا تھا تو اب دیکھئے اب چلتے ہیں کلچ پلیٹ کی اور جیسے کہ میں اب پھر سے ایک مارک لگا کے آپ کو دکھاؤں گا یہ داتیں ہمیں سیم پوجیسن پہ ہی رکھنا ہے آئیے پھٹ کرتے ہیں پہلے اس پی سر واسر ڈالنا اس پی سر واسر ڈالنے کے بعد ہمیں کلچ کا ٹورہ کو اندر ڈالنا ہے اور جیسے ہی کلچ کا ٹورہ ہم اندر ڈالیں گے تو وہ پورا اندر نہیں جاتا ہے جو کی فس جاتا ہے تو ہمیں جرہ سا جیسے آپ پیچکس دیکھ رہے ہیں نا ویسے میں نے لگایا تورت کلچ پلیٹ اندر بیٹھ گی تو ہمیں ایسے ہی جرہ سا پیچکس کا دھککہ دینا ہے تو کلچ پلیٹ ہماری بڑی آسانی سے بیٹھ جائے گی کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کی کلچ پلیٹ کو فٹ کرتے ہیں تو پلی گھمباتے ہیں پلی گھمبا کے بیٹھاتے ہیں لیکن میں پلی نہیں گھمباتا ہوں ہلکا سا گیر کلچ سینٹر گیر اس کو ہلکا گھوماؤں گا تو آلریڈ ہوں ہمارا بیٹھ جاتا ہے تو کلچ کا ٹوریکو اچھے سے ٹائٹ کرنا ہے ٹائٹ کرنے کے بعد میں آپ کو جیسے جیسے سٹیپ بائی سٹیپ بتاتا جاؤں گا آپ بھی ویسے ویسے کر سکتے ہیں کلچ کو ٹائٹ کرنے کے لیے یا کیسے سپیسل ٹولز کا پریوک کریں سپیسل ٹولز نہیں ہے تو جو ہمارا پیچکس ہوتا ہے پیچکس لگا کے بھی اس کو کلچ کو ٹائٹ کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ ویڈیو پر دیکھ پائیں گے کہ میں کیسے پیچکس لگا رہا ہوں پیچکس لگانے کے بعد کلچ کو بولٹ کے اچھے سے ٹائٹ کر رہا ہوں یہ سائٹ سے میں نے پیچکس لگا ہے اس میں فسا دیا فسانے کے بعد ہم اس کو ٹائٹ کریں گے اور یہ کوئی بھی گاڑی ہوتی ہے بی ایش ٹو بی ایش تھری بی ایس فور یہ کلچ سب ہی کے لیے ایسے ہی ہوتا ہے کوئی بھی گاڑی ہوتی ہے کلچ فٹنگ ایسے اس کا کیا جاتا ہے یا کہ جیسے بہت سے لوگ بھائی کمنٹ بھی کرنے لگیں یہ بی ایس تھری کا کیسے سیٹ کرنا ہے بی ایس فور کا تو وہ سب سیم ہی آتا ہے کلچ پلیٹ سب کی سیم ہے بی ایس تھری بی ایس فور بی ایس سکس کلچ پلیٹ سب ہی کی سیم ہے اور جیسے کہ آپ دیکھیں کہ میں نے کلچ کٹورہ سیٹ کر دیا سیٹ کرنے کے بعد میں اب اس میں لاک پلیٹ لگاؤں گا لاک پلیٹ آپ دیکھیں کہ کیسے لگتی ہے لاک پلیٹ بھی کیسے سیٹ کرنا ہو تو بڑے آسانی کے ساتھ اگر جو آپ تھوڑا سا دھیان رکھیں گے کھولتے سمیں تو اس کو نورملی آسانی سے فیٹ کر سکتے ہیں یہ ہمارا لاک پلیٹ ہو گیا سائٹ سے پیچھ کس لگایا آرام سے بیٹھ گیا اور ہاں کلچ پلیٹ سیٹ کرنے کے پہلے ہمیں ٹھیسی اور پلنجر کا جرور دھیان دینا ہے کہ ہماری کئی ٹھیسی کٹی تو نہیں ہے پلنجر ہمارا کئی کٹا تو نہیں ہے اگر جو وہ چیزیں کٹی رہتی ہیں تو یہ چیز بہت دکت بڑی بات ہوتی ہے کہ گاڑی میں پرابلم آنا چالو ہو جاتی ہے تو جیسے آپ دیکھ پا رہے ہیں میں کلچ کٹوگرہ سیٹ کر رہوں کلچ کٹوگرہ کے سیٹ کرنے کے بعد ہم بولٹ لگیں گے بولٹ لگا کے ٹائٹ کریں گے تو آپ بیڈیو کے لاش تک جرور بنے رہے ہیں اگر جو آپ کو بیڈیو اچھا لگے تو لائک کریں کمنٹ کریں ایک لائک آپ کا حوصلہ بڑھاتا ہے ہمیں اور بھی اچھے اچھے آپ کے لئے ٹاپک ویڈیو بنانے کا اور اچھا اچھا من کرتا ہے اس لئے آپ ہمارے ویڈیو کو لائک کریں اور لائک کرنے میں آپ کا تو کچھ نہیں جاتا لیکن ہمارا حوصلہ بڑھتا ہے تو لائک کرنا مت بھولیں اور آپ ہمارے ویڈیو پر نئے ہیں تو چینل کو سسکرائب کریں ایسے ہی نئی نئی ٹاپک کی ویڈیو کے لئے اور پسندید آپ کا پسندید یوٹیوب چینل سمنٹ ٹیکنیشن ایسے ہی نئی نئی ویڈیو آپ کے لئے لے کے آتا رہے گا اور آنگے بھی لے کے آتا ہی رہے گا تو آپ جیسے دیکھیں کہ میں نے کلچ کٹورے کو سٹ کیا سٹ کرنے کے بعد اچھے طریقے سے ٹائٹ کر دیا اور ریورس گیر کی ہم سپرنگ فسائیں گے فسانے کے بعد ہمارا یہ ہو گیا کلچ کا اسیمبلی کمپلیٹ فٹنگ تو آپ نے دیکھا کہ اور ملتے ہیں ہم نیشٹ ویڈیو کے ساتھ اور ہی نئی نئی ویڈیو ایسے ہی لے کے آتا رہے گا آپ کا سمنٹید ٹیکنیشن جیسے کہ میں آپ کو دکھا دوں کلچ فٹنگ کیسے ہو گئے یہ پوری طریقے سے ہمارا کلچ فٹ ہو چکا ہے چلیے ملتے ہیں نیشٹ ویڈیو کے ساتھ اگر جو ویڈیو اچھا لگے تو لائک کریں کمنٹ کریں اور دوستوں کے ساتھ سیئر کریں اور آپ کا پسندید یوٹیوب چینل سمنٹ ٹیکنیشن اگر جو ویڈیو پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب جرور کریں ایسے ہی نئی نیٹو پہ